مووی کے شروع میں ہمیں سین فرانسسکو کے بندرگاہ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک گنجہ آدمی جون اپنے پارڈنر ٹوم کے ساتھ آیا ہوا ہے انہیں انفورمیشن ملی ہے کہ اس بندرگاہ پر یاکوزہ گینگ کا بہت سارا سامان آنے والا ہے اور اس سامان کے ساتھ ایک گینگسٹر روک بھی آ رہا ہے اس لئے یہ دونوں اس گینگ کو پکڑنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی روک کو کتے کی موت مارنا چاہتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں یہ اس گینگ پر حملہ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں طرف سے جبردست گولیاں چلنے لگ جاتی ہے یہ دونوں یاکوزہ گینگ کے بہت سارے آدمیوں کو کتے کی موت مار دیتے ہیں اسی بیچ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں یہاں پر گینگسٹر روک اس گنجے پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ اسے مارنے ہی والا تھا تب ہی ٹوم آ جاتا ہے وہ روک پر گولی چلا دیتا ہے جس سے وہ ندی میں جا کر کے گر جاتا ہے یہاں پر ان دونوں کو لگتا ہے کہ روک ندی میں گر کر کے مر گیا ہوگا یہاں پر یہ گنجے اپنے پارٹنر کو تھانکس کہتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آج اس کی جان بچ گئی تھی اور وہ اس بات سے بھی بہت خوش تھے کہ روک مارا گیا ہے کیونکہ روک یاکوزہ گینگ کا ایک بہت خطرناک کریمنل تھا جس نے کئی لوگوں کو کتے کی موت مارا تھا پھر اگلے دن ہم اس گنجے کو دیکھتے ہیں جو ٹوم کو کول کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج ہماری فیملی ملنے والی ہے ٹوم اسے کہتا ہے کہ ہاں لیکن جب تم میرے گھر آؤ تو سگریٹ نہیں پینا کیونکہ میری فیملی کو یہ بلکل بھی پسند نہیں ہے ابھی یہ دونوں آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے تب ہی ہم روک کو دیکھتے ہیں جو ٹوم کے گھر کے پاس اسے مارنے کے لیے آیا ہے وہ ٹوم کے گھر میں گھس کر سب سے پہلے اس کی وائف اور بچے پر حملہ کرتا ہے وہ انہیں بہت بری طریقے سے مارتا ہے تب ہی ٹوم آ جاتا ہے وہ جیسے ہی ٹوم کو دیکھتا ہے اس کے فیس پر گولی چلا دیتا ہے پھر وہ اسے گھسیٹ کر اس روم میں لے جاتا ہے جہاں پر اس کی وائف اور بچے ہیں پھر وہ ٹوم کے سامنے ہی اس کی وائف اور بچے کو گولی مار دیتا ہے اور پھر ٹوم کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے ان کو مارنے کے بعد وہ ٹوم کے پورے گھر کو آگ لگا کر کے چلا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد یہ گنجا ٹوم کے گھر پر پہنچتا ہے لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہو چکا تھا جب یہ اپنے دوست ٹوم اور اس کی فیملی کی لاشوں کو دیکھتا ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے اور پھر جب یہ گھر میں تلاشی لینا شروع کرتا ہے تو اسے ٹائٹینیم بولٹ کے خوکیں ملتے ہیں جس سے یہ سمجھ جاتا ہے کہ ان کو روگ نے مارا ہے تب یہ اپنے دوست ٹوم اور اس کی فیملی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے روگ اور یاکوزہ کا خاتمہ کرنے کی ٹھان لیتا ہے اور ایسے ہی تین سال کا وقت گجر جاتا ہے پھر ایک دن روگ سین فرانسیسی کو منٹری کرتا ہے وہ سیدھا یاکوزہ کے کلب میں جاتا ہے اور وہاں پر موجود سارے گنڈوں کا کام تمام کر دیتا ہے یہاں پر ایک گنڈا روگ سے کہتا ہے کہ تم نے شیروع کے ساتھ گداری کی ہے وہ تمہیں کتے کی موت مار دے گا تب روگ اسے بھی گولی مار کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے تھوڑی ہی دیر میں اس کلب کے اندر پولیس بھی آ جاتی ہے اور یہ گنڈا اپنی ایف بی آئی ٹیم کے ساتھ پہنچ جاتا ہے یہاں پر یہ گنڈا ایک عدم ارے گنڈے سے پوستاج کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں بتا پاتا اور دم توڑ دیتا ہے یہاں پر بھی اس گنڈے کو ٹائٹینیم بولٹ کے خالق ہو کے ملتے ہیں جس سے اسے پورا یقین ہو جاتا ہے کہ روگ ابھی بھی زندہ ہے پھر یہ گنڈے اپنے ٹیم کے پاس جا کر روگ کی فائل پکڑاتے ہوئے انہیں کہتا ہے کہ یہ ہر چھ مہینے میں اپنے شکل بدلتا ہے اس لئے جتنا جلدی ہو سکے ہمیں اسے پکڑنا ہوگا کیونکہ جو ٹائٹینیم بولٹ ہمیں کلب میں ملی ہے ویسی ہی تین سال پہلے ٹوم کے گھر پر بھی ملی تھی یہاں پر یہ سبھی اس بات سے بھی حیران ہے کہ روگ یاکوزہ کی آدمیوں پر کیوں حملہ کر رہا ہے یہاں پر یہ گنڈے اس آفیسر سے کہتا ہے کہ یاکوزہ کے دو خطرناک آدمی ہیں جن میں ایک شیرو یانا گاوہ ہے جو جاپان میں رہ کر کہ یاکوزہ کے دھندوں کو سنبھالتا ہے اور دوسرا ہے لی چانگ جو ایک بہت بڑا چینی ٹریڈر ہے یہاں پر ایک ایجنٹ اس گنجے سے کہتا ہے کہ شیرو نے چانگ کی فیملی کو ختم کروا دیا تھا اور اس کی ہانگ کونگ کی پروپرٹی پر اپنا قبضہ کر لیا وہ اسی پروپرٹی اور میوزیم کو بیچ رہا ہے اب وہ ان دو سونے کے گھوڑوں کو بھی بیچنے والا ہے یہ سن کر کہ وہ گنجا اس ایجنٹ سے کہتا ہے کہ ہمیں ان دونوں کے جھگڑے سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں تو صرف روگ کو پکڑنا ہے ادھر ہم روگ کو دیکھتے ہیں جو چانگ کے پاس پہنچتا ہے چانگ کے کہنے پر ہی اس نے کلب میں جا کر کے شیرو کے آدمیوں کو مارا تھا یہاں پر چانگ روگ سے وہ دو سونے کے گھوڑے واپس لانے کے لیے کہتا ہے اور اپنے دو آدمیوں کو اس کے ساتھ بھیجتا ہے اب روگ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر یاکوزہ کا مال آنے والا ہے اور وہ سونے کے گھوڑے بھی پھر روگ وہاں پر ایک کرپٹ پولیس والے کو بھیجتا ہے جو وہاں جا کر کے ریڈ مار دیتا ہے یہاں پر وہ پولیس والا یاکوزہ گینگ کے آدمیوں سے بھی پیسے کھاتا ہے پیسے لینے کے بعد روگ اسے کہتا ہے کہ اس گینگ کے سارے آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دو تب وہ پولیس والا اندادن گونے چلا کر یاکوزہ گینگ کے ان سارے آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور وہ سونے کے گھوڑے روگ کو بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں اب روگ ان گھوڑوں کو لے کر کہ جب چانگ کے پاس پہنچتا ہے تو چانگ یہ دیکھ کر کہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ اس کے بدلے میں روگ کو بہت سارے پیسے دیتا ہے اس گنجے کو اس کرپٹ پولیس والے کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ روگ نے اسے خرید لیا تھا تب وہ اس پولیس والے کے پاس پہنچتا ہے اور روگ کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ پولیس والا اسے کچھ نہیں بتاتا تب یہ گنجہ اسے پکڑ کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے تب ہی روگ اس پولیس والے کو گولی مار دیتا ہے تاکہ وہ اس گنجے کو کچھ بھی نہ بتا سکے یہاں پر یہ گنجہ روگ کو دیکھ لیتا ہے اور اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن روگ اس کے ہاتھ نہیں آتا اور بچ کر کے نکل جاتا ہے ادھر ہم شیرو کی بیٹی کیرہ کو دیکھتے ہیں جو سین فرانسیسی کو پہنچ چکی ہے میں تو وہی کام کر رہا ہوں جو تو کرتا ہے اس پر یہ گنجہ اسے کہتا ہے کہ سالے کتے میں تو تجھے کتے کی موت مارنا چاہتا ہوں تو ایک بار میرے سامنے تو آ پھر دیکھ موت کا بہانک چہرہ تیری آنکھوں کے سامنے ہوگا تب روگ اسے دو گھنٹے کے اندر اس جگہ پر ملنے کے لیے کہتا ہے جہاں پر ٹرائٹ گینگ کا سارا ہتھیار اور بارود رکھا ہوا تھا پھر جب یہ گنجہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس جگہ پر پہنچتا ہے تو اسے وہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا تب ہی روگ اس گنجے کے سامنے آجاتا ہے جسے دیکھ کر اس گنجے کو خطرنا گصہ آجاتا ہے یہ گنجہ کیسے بھی کر کے اس کو کتے کی موت مارنا چاہتا تھا لیکن ابھی اس کے پاس روگ کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں تھے اور روگ نے بھی اپنے چہرے کی سرجری کروا کر کے اسے بدل لیا تھا کوئی بھی اسے نہیں پہچان سکتا تھا کے مال کو ہٹا دیا تاکہ چانگ کا بھروسہ اس پر مجبوط ہو جائے اس سے چانگ روگ سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اسے رات کو اپنے گھر میں رکنے کے لیے کہتا ہے تب ہی چانگ کی وائف آتی ہے اور وہ روگ سے اپنی فیملی کی سیکیورٹی کرنے کے لیے کہتی ہے اب روگ یاکوزہ گینگ کے کپڑے پہن کر چانگ کے خاص آدمی کے چھوٹے بھائی کے پاس پہنچتا ہے اور اسے چڑھانے کی کوشش کرتا ہے یہ دیکھ کر کہ چانگ کے آدمی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور روگ انہیں اس جگہیں پہ لے جاتا ہے جہاں پر یاکوزہ گینگ کے آدمی رہتے ہیں وہاں پہنچتے ہی یاکوزہ گینگ اور چانگ کے آدمیوں میں جبردست لڑائی ہو جاتی ہے یہ سب کچھ روگ کی ایک چال تھی اب جیسے ہی چانگ کے خاص آدمی کا چھوٹا بھائی روگ کے سامنے آتا ہے روگ اسے کتے کی موت مار دیتا ہے اسے مارنے کے بعد روگ یہاں سے بھاگ جاتا ہے ادھر ان دونوں گینگ کی لڑائی ختم ہونے کے بعد وہ گنجہ وہاں پر پہنچتا ہے وہاں کے حالات دیکھ کر یہ گنجہ سمجھ جاتا ہے کہ اس شہر میں بہت بڑی لڑائی ہونے والی ہے ادھر وہ آدمی چانگ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ کسی نے میرے بھائی کو کتے کی موت مار دیا ہے اس لئے ہمیں جتنا جلدی ہو سکے یاکوزہ گینگ پر حملہ کرنا ہوگا یہاں پر چانگ اس آدمی سے حملہ کرنے کے لئے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں صحیح وقت کا انتظار کرنا ہوگا اب یہ آدمی غصہ ہو کر کہ جیسے ہی جانے لگتا ہے تب ہی اس کے پاس روگ آتا ہے اور اسے اس جگہ کے بارے میں بتاتا ہے جہاں پر یاکوزہ گینگ کے آدمی جایا کرتے ہیں اب یہ آدمی اپنے بہت سارے گنڈوں کو لے کر کہ وہاں پہنچ جاتا ہے لیکن وہ گنجہ بھی وہاں پہلے سے ہی پہنچ چکا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا یہاں پر ایک بہت بڑی لڑائی ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں دونوں گینگ کے بیچ میں گھماسان لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے لاشوں کے ڈھیل لگ جاتے ہیں یہ گنجہ بھی اپنی پوری فورس کے ساتھ یہاں آیا ہوا تھا یہ اندر جاتا ہے اور ایک ایک کر کے سب کو پکڑنا شروع کر دیتا ہے ادھر روگ بھی ایک بلڈنگ پر کھڑا ہو کر کے یہاں کے لوگوں کو ماننا شروع کر دیتا ہے یہ گنجہ اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے پکڑنے کے لیے جیسے ہی جانے لگتا ہے یاکوزہ گینگ کا ایک آدمی اس گنجے پر گولی چلا دیتا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر چانگ کا وہ خاص آدمی یہاں سے بھاگ جاتا ہے یہ دیکھ کر کے اس گنجے کو خطرنا گصہ آجاتا ہے اور وہ یاکوزہ گینگ کے اس آدمی کو کتے کی موت مار دیتا ہے اسے مارنے کے بعد یہ گنجہ روگ کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے کافی دیر پیچھا کرنے کے بعد روگ اس گنجے کو چکمہ دے کر کے نکل جاتا ہے اور اس گنجے کی کائر ایکسیڈنٹ ہو کر کے پلٹ جاتی ہے یہاں سے نکلنے کے بعد روگ چانگ کو کول کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارے منع کرنے کے بعد بھی اس آدمی نے یاکوزہ گینگ پر حملہ کر دیا تھا یہ سن کر کہ چانگ کو گصہ آجاتا ہے اور وہ روگ کو ان سارے آدمیوں کو ختم کرنے کے لئے کہہ دیتا ہے یہاں سے روگ کیرہ کے پاس جاتا ہے کیرہ کو اس بات کا بلکل بھی پتہ نہیں تھا کہ روگ ٹرائٹ گینگ کے لئے کام کر رہا ہے یہاں پر روگ اسے کہتا ہے کہ میں نے ٹرائٹ گینگ کے بہت سارے آدمیوں کا خاتمہ کر دیا ہے یہاں پر کیرہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں ہمارا ایک اور کام کرنا ہوگا تمہیں چانگ اور اس کی فیملی کو موت کے گھاٹ اتارنا ہوگا روگ دونوں گینگ کو آپس میں لڑوا کر ان کا خاتمہ کرنے کی بہت خطرناک چال چل رہا تھا وہ کیرہ سے کہتا ہے کہ ہاں میں اس کام کو کرنے کے لئے تیار ہوں ادھر ہم اس گنجے کو دیکھتے ہیں جو اپنی وائب سے باتیں کر رہا تھا تب ہی اس گنجے کے پاس بنی نام کے ایک آدمی کا کول آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ تیسرا سرجن مل گیا ہے پھر یہ گنجے بنی کے ساتھ اس سرجن کے پاس پہنچتا ہے اور اسے روگ کے بارے میں پوستا ہے یہ سرجن کہتا ہے کہ میں نے کچھ سال پہلے اس کے چہرے کی سرجری کی تھی جب اس کے چہرے پر گولی لگی ہوئی تھی روگ یہ چاہتا تھا کہ اس کے چہرے کو پوری طرح سے بدل دیا جائے پھر ہم تین ڈاکٹروں نے مل کر کہ اس کے چہرے کی سرجری کی اور اسے پوری طرح سے بدل دیا تھا سرجری ہونے کے بعد وہ اس شہر میں واپس آ گیا اور اس نے ان دو ڈوکٹروں کو مار دیا تھا اور وہ مجھے بھی مارنا چاہتا ہے اس لئے میں یہاں چھپ کر کے بیٹھا ہوں یہاں پر یہ گنجہ اس سرجن کو روک کی فوٹو دکھاتا ہے تب یہ کنفرم کر دیتا ہے کہ ہاں یہی روگ ہے ادھر ہم روک کو دیکھتے ہیں جو چانگ کے گھر پر تھا اور اب چانگ جب اپنے روم میں اکیلا ہوتا ہے تب ہی اس کا خاص آدمی آ جاتا ہے اور وہ چانگ پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے یہاں پر وہ چانگ سے کہتا ہے کہ اس گنگ کے لوگوں نے میرے بھائی کا خاتمہ کر دیا اور تم نے میرا ساتھ تک نہیں دیا اور میں نے ہمیشہ تمہاری وفاداری کی یہ کہہ کر وہ چانگ کو گولی مارنے ہی والا تھا تب ہی روگ آ جاتا ہے روگ اسے پکڑ کر کے جیسے ہی نیچے گراتا ہے تب ہی چانگ اسے گولی مار دیتا ہے اور روگ سے کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ گداری کی ہے اب یہاں پر روگ چانگ سے کہتا ہے کہ یہ گدار نہیں تھا اور یہ کہہ کر وہ چانگ کو گولی مار دیتا ہے تب ہی یہاں پر یاکو جا گینگ کے آدمی آ جاتے ہیں اور وہ ایک ایک کر کے سب کو ماننا شروع کر دیتے ہیں پھر روگ اس کمرے میں جاتا ہے جہاں پر چانگ کی بیوی اور بچہ تھا وہاں جا کر کہ وہ دو گولی چلاتا ہے اور باہر آ جاتا ہے یاکو جا گینگ کے آدمی اسے کہتے ہیں کہ کیا تم نے چانگ کی فیملی کو بھی مار دیا ہے تب روگ کہتا ہے کہ ہاں لیکن ان لوگوں کو روگ کی باتوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا اس لئے وہ کہتے ہیں کہ ہم خود چیک کریں گے اب یہ لوگ جیسے ہی روم میں جانے لگتے ہیں تب ہی روگ ان پر بھی گولیاں چلا کر ان کا کام تمام کر دیتا ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ روگ نے چانگ کے بیوی اور بچے کو نہیں مارا تھا وہ انہیں یہاں سے نکال کر کہ کئی اور بھیج دیتا ہے ایف بی آئی والوں نے یہاں کی ساری تصویریں لے لی تھی وہ گنجا جب ان تصویروں کو دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ روگ نے ٹرائٹ گینگ کو بھی دھوکہ دے دیا ہے اور چانگ کے بیوی بچے کو بھی زندہ چھوڑ کر کہ کئی اور بھیج دیا ہے ادھر یاکوزہ گینگ کا لیڈر شیرو بھی سین فرانسیسی کو پہنچ چکا ہے یہ گنجا شیرو کے پاس جاتا ہے اور اسے وہ فوٹو دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ روگ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اس نے تمہارے بہت سارے آدمیوں کو بھی کتے کی موت مار دیا ہے یہ گنجا شیرو کو وہ فوٹو دے کر کہ یہاں سے چلا جاتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد روگ سونے کا وہ گھوڑا لے کر کہ شیرو کے پاس آتا ہے یہاں پر شیرو روگ سے کہتا ہے کہ سالے کتے تُو نے مجھے دھوکہ دیا میں نے تجھے چانگ کی فیملی کو مارنے کے لیے کہا تھا اور تُو نے میرے ہی آدمیوں کو کتے کی موت مار دیا پھر شیرو اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ اس کتے کو نیچے لے جا کر کہ کتے کی موت مار دو اب شیرو کے آدمی جیسے ہی روگ کو نیچے لے جاتے ہیں روگ ان پر ٹوٹ پڑتا ہے اور کتے کی طرح مارنا شروع کر دیتا ہے ادھر شیرو اس سونے کے گھوڑے کو دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو نکلی ہے اور ادھر نیچے روگ نے پہلے سے ہی بومس لگا رکھے تھے وہ شیرو کے سارے آدمیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے روگ کہتا ہے کہ میں روگ نہیں بلکہ ٹوم ہوں یہ سن کر کہ شیرو کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے ٹوم یہاں پر شیرو سے کہتا ہے کہ روگ نے جب ہم پراملہ کیا تب اس نے سب سے پہلے میرے چہر پر گولی ماری پھر میری فیملی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا لیکن میں مرا نہیں تھا میں نے روگ کو ہی کتے کی موت مار دیا اور اپنا بیچ اس کے پاس رکھ دیا تھا پھر میں نے اس کی بوڑی میں آگ لگا دی اور اس کی گاڑی میں جا کر کہ اس کی ساری انفورمیشن اور پیسے لے لیے اور اس کے سرجن کے پاس پہنچ گیا پھر میں ان لوگوں کو ڈھونڈنے لگا جنہوں نے روگ کے ہاتھوں سے میرے بیوی بچے کو مروایا تھا اور آخر میں میں تمہارے پاس پہنچ گیا یہاں پر شیرو اسے کہتا ہے کہ تمہارے بیوی بچے کی موت کا جمعیدار صرف میں ہی نہیں وہ گنجا جون بھی ہے کیونکہ وہ گنجا کافی ٹائم سے میرے لیے کام کر رہا تھا اور اسی نے مجھے تمہارے گھر کا ایڈرس دیا تھا یہ سن کر ٹوم شیرو کے سر کو اس کے دھڑ سے الگ کر دیتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے ادھر ہم چانگ کی بیوی کو دیکھتے ہیں جو ایک نئی جگہ پر اپنی زندگی کو جی رہی تھی تب ہی اسے ایک پارسن ملتا ہے اس میں وہی سونے کا گھوڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک میسج بھی تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ تم اپنی زندگی کی نئی سروات کرو اور ادھر کیرہ کو بھی ایک پارسن ملتا ہے جب وہ اسے کھول کر کے دیکھتی ہے تو اس میں اس کے باپ شیرو کا سر تھا اور اس کے ساتھ اس میں بھی وہی میسج لکھا ہوا تھا ادھر ٹوم اس گنجے کو کھول کر کے کہتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں وہ اس گنجے کو ایک بندرگاہ پر بلاتا ہے یہ گنجہ اپنے ساتھ ایک سنائپر کو بھی لے جاتا ہے اب یہ گنجہ جیسے ہی اس بندرگاہ پر پہنچتا ہے دونوں کے بیچ میں جبردست فائٹ شروع ہو جاتی ہے تب ٹوم اس گنجے سے کہتا ہے کہ تُو نے میری فیملی کو کیوں مروایا یہ سن کر کہ یہ گنجہ چونک جاتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ میں ٹوم ہوں جب یہ گنجہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ٹوم ہے اب یہ گنجہ ٹوم سے کہتا ہے کہ میں کئی دنوں سے شیرو کے لیے کام کر رہا تھا اور شیرو نے مجھے کہا تھا کہ ٹوم مجھے کافی دنوں سے پریشان کر رہا ہے اس لئے میں صرف اسے ڈرانا چاہتا ہوں تب میں نے اسے تمہارے گھر کا ایڈرس دے دیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ روک کو بھیج کر تمہاری فیملی کو مروا دے گا اور پھر جب میں تمہارے گھر پر پہنچا تو میں نے تمہاری اور تمہاری فیملی کی لہشوں کو دیکھا تب میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں تمہاری موت کا بدلہ لوں گا اور اس دن سے میں تمہارے قاتلوں کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہوں لیکن ٹوم کو اس گنجے کی باتوں پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہو رہا تھا وہ اس گنجے سے کہتا ہے کہ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ تم میری فیملی کی موت کے جمعہ دار ہو اب ٹوم اس گنجے کو گولی مارنے والا تھا تب یہ گنجہ دیکھتا ہے کہ ٹوم اس سنائپر کے نشانے پر ہے یہ گنجہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سنائپر ٹوم کو گولی مارے لیکن ٹوم اس گنجے کو ہی گولی مار دیتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے پھر کچھ دنوں بعد ہم ٹوم کو ایک پاسپورٹ اور ایک سوٹکیس کے ساتھ دیکھتے ہیں جس میں پیسے بھر ہوئے ہیں پھر ٹوم اس کنٹری کو چھوڑ کر کے ایک نئی جگہ کے لیے نکل جاتا ہے اور یہیں پر یہ شاندار مووی وار ختم ہو جاتی ہے دوستو ہم آپ کے لیے ایسی ہی انٹریسٹنگ موویز ایکسپلین کرتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور کمیٹس بھی کریں تینکیو